عشق مشرق کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے مہرین شامیر سکندر کو بلا کر اسے کہے گی کہ تم نے جتنی مورد مجھ سے کہی تھی وہ میں نے تمہیں دی لیکن اگر اس کے بعد تم نے کوئی بھی اور بہانہ بنانے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھو کہ شبیرہ کو تمہاری زندگی سے تو جانا پڑا لیکن اسے اس دنیا سے بھی جانا پڑ سکتا ہے اس کے جواب میں شامیر سکندر اسے کہے گا کہ تم سے شادی کا فیصلہ میں نے اپنی ماں کے سر کی قسم کھا کر کیا تھا جسے میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا لیکن ایک بات تمہیں بھی ماننے پڑے گی کہ مجھ میں آپ شامیر سکندر کی کوئی عادت پاکی نہیں رہی میں اپنے اندر کے شامیر سکندر کو قتل بات چکا ہوں اور میرے اندر آپ صرف وہ صرف وہ فضل بخش ہے جیسے شبیرہ نے پسند کیا لہٰذا اگر ایک ایسے انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دوسری طرف دعوت سلمان شبیرہ کی باپ کو کال کر کے کہے گا کہ اسی وقت اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے چلے جاؤ وردہ میڈیا پر یہ خبر پھیلانے میں مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگی گا کہ تمہاری غیر موجودگی میں ایک انسان چاہے مہینے تک تمہارے گھر میں رہ کر کیا کچھ کرتا رہا ہے جس کے جواب میں شبیرہ کا باپ اسے کہے گا کہ تم جیسے گھٹیاں انسان سے مجھے اسی بات کی توقع تھی